استاد قمر جلالی علی اللہ مقامو فرماتے ہیں اور اس منظر کی اکس بندی کرتے ہیں جو شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ اپنے دونوں نونی حالوں سے جنگ کی ترغیب اور شجانہ لبو لہجہ اور شجانہ تاریخ اور حقیقت جو ہیں وہ گوشت ہزار کرتی ہیں اور ترغیب دلاتی ہیں اسی حقیقت کو استاد قمر جلالی علی اللہ مقامو ہوں ایک حسین پیرائی میں اور لفظوں کا انتخاب دیکھئے گا خصوصی طور سے شہزادی صلی اللہ علیہہ نے جو کہا ہے استاد قمر جلالی علی اللہ مقامو نظم کرتے ہیں اور یوں گویا ہوتے ہیں کہ وہ رن پڑے کے نظر آئیں خون کے دھارے بلند تابہ فلک ہوں لہو کے فوارے دکھائی دینے لگے فوج شام کو تارے تمام کوفے میں حل چل ہو خوف کے مارے تمام خصوصی طور سے بیت تمام کوفے میں حل چل ہو خوف کے مارے کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے آئی حضرات التماس کی جاتی ہے محترم نجم مظفر نگری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظرین حقیدت پیش فرمائیں تشریف لائے ہیں محترم نجم مظفر نگری صاحب آپ صلوات پڑھیں محمد وعالمہ سامین حضرات السلام علیکم آپ حضرات کو آج کے جشنی قبارت بات پیش کرتا ہوں جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں شاید کہ اب ان تک کے آواز پہنچ رہی تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ فرشن سرد پر تشریف لے آئیں تو شاید ہے کہ آپ کے سواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے ویسے تو لوگ شاملی ہیں میں یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سمات کیجئے گا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے تھوڑ دیر کے لئے میرے ساتھ مہا جائیئے نہ زیادہ دیر تک کہ گفتگو نہیں کرنی آپ حضرات سے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے اس طرح چمکہ محمد کے کرم کا آفتاب سنگ دل بھی موم کی صورت پنگھل کر آگئے اس طرح چمکہ محمد کے کرم کا آفتاب اس طرح چمکہ محمد کے کرم کا آفتاب سنگ دل بھی موم کی صورت پنگھل کر آگئے شورہ کرام اور علماء کرام تشریف فرما ہے ویسے بھی اہلِ لکنوں تشریف فرما ہے شیر پڑھنا جارہوں سمات کیجئے گا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے اس طرح چمکہ محمد کے کرم کا آفتاب سنگ دل بھی موم کی صورت پنگھل کر آگئے نور تھے وہ ارشپا جانا نہیں حیرت کی بات نور تھے وہ نور تھے وہ ارشپا جانا نہیں حیرت کی بات جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے پوری طرح سے جشن میں اہنا شیر سنیے گا جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے ارے کیا تقابل تم کرو گے علمِ جعفر کا بھلا جب تمہیں بحلول کی باتوں سے چکر آگئے کیا تقابل تم کرو گے علمِ جعفر کا بھلا جب تمہیں بحلول کی باتوں سے چکر آگئے شباب بھائی شیر پڑ دیا جائے جب تمہیں بحلول کی باتوں سے چکر آگئے حیرتی ہیں مصطفیٰ معراج میں یہ دیکھ کر مجھ سے بھی پہلے علی اور شیبری پر آگئے مہلا سلامت رکھ کے ہیں آپ ادرات کو حیرتی ہیں مصطفیٰ میراج میں یہ دیکھ کر مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آگئے مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آگئے وہ حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک وہ حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے وہ حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے بوہنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے حلاق زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں بحلول کی باتوں سے چکر آگئے حیرتی ہیں مصطفیٰ مہراج میں یہ دیکھ کر مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آگئے مطلعہ سمات کیجئے گا مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آگئے کہ کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آگئے کند تلوارے ہوئی نیزوں کو چکر آگئے ارے ظلم زادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے ظلم زادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو اگر آپ گردن بھی لائے مسئلہ نہیں کوئی چلے گا کیونکہ محفل سمات کیجئے گا گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آگئے میں نے شیر پڑا مولا سلامت رکھیں آپ حضرات پر مولا سلامت رکھیں دیکھیں یہی تو ہے نا دیکھیں اسی کو تو کہتے ہیں اہلِ علم مجمع گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو گود میں شبیر کی اکبر مجھے پورا احساس ہے آپ حضرات شائری سننے کے مونڈ میں ہیں سمات کیجئے گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آگئے اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آگئے میں نے شیر پڑا آپ حضرات کے درمیان اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑ کر آگئے جو لوگ روز جزہ سر اٹھا کے آئے ہیں جو لوگ روز جزہ سر اٹھا کے آئے ہیں اس میں کوئی سوچنے والی بات تھوڑی نہ ہے علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں مولا سلامت رکھ کے آپ حضرات کو جو لوگ روز جزہ سر اٹھا کے آئے ہیں جو لوگ روز جزہ سر اٹھا کے آئے ہیں علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا خموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سنا کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں خموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سنا کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں شیر پھر پڑھتا ہوں سنا کی نوک پہ قرآن سنا کے آئے ہیں مٹے ہیں شہ کے ازادار کم مٹانے سے ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں شیر سماعت کی جگہ مٹے ہیں شہ کے ازادار کم مٹانے سے ہزاروں بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں خموش ہو گئے خنجر کے لم مگر شبیر سنا کی نوک سے قرآن سنا کے آئے ہیں سنا کی نوک سے قرآن سنا کے آئے ہیں جہاں پہ رونے کی امید ظلم رکھتا تھا حسین والے وہاں مسکرا کے آئے ہیں ارے نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ حسین لمحوں میں صدیہ بچا کے آئے ہیں نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ نمازِ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو نعرہ ہائی درے ہائی درے نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ نمازِ صبح سے لے کر نمازِ عصر کے بیچ حسین اللہ محمد صدیہ بچا کے آئے ہیں حسین اللہ محمد صدیہ بچا کے آئے ہیں یہ بات لکھ دو نہ جب اب ہر ایک مسجد پر یہ بات لکھ دو نہ جب اب ہر ایک مسجد پر حسین سجدوں سے مقتل سجا کے آئے ہیں یہ بات لکھ دو نہ جب اب ہر ایک مسجد پر حسین سجدوں سے مقتل سجا کے آئے ہیں حسین سجدوں سے مقتل سجا کے آئے ہیں یہ بات لکھ دو نہ جب اب ہر ایک مسجد پر حسین سجدوں سے مقتل سجا کے آئے ہیں مطلعہ سماعت کیجئے گا منخبت پڑھنے جا رہا ہوں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطلع سماعت کیجئے گا کہ نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا اگر آپ حضرات آمادہ ہوں گے تھوڑا مجھے پڑھنے میں لطفہ آئے گا نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا پیغام اپنے ساتھ میں لے جائیے گا کہ علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا اگر بہار آواز پہنچ رہی ہے بہار والے خالی گردن بھی ہلا دے تو چلے گا کیونکہ ہی مجھے کم سے کمی احساس تو رائے گا کہ شیر ان تک پہنچ رہے ہیں سمات کیجئے گا کہ نجف ہے یہ بھی کرشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا پیغام سمات کیجئے گا سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب اسے نہ بینچو ہے حصہ جناب زینب کا یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب یہ بارگاہ حسینی بھی ایک فدق ہے جناب دیکھیں وہی شیر اچھا نہیں ہوتا جسے چیخ کر پڑھا جائے جو شیر اچھا ہوتا وہ اپنا آپ میں ہوا کرتا بھائی چلی میں آہستہ سے پڑھ کر دیکھتا ہوں سمات کیجئے گا یہ باہر گاہ ہے حسین یہ بھی ایک فدک ہے جناب اسینہ بینچو ہے حصہ جناب زینب کا نجف ہے یہ بھی کریشما جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ آج بھی پردہ قیام کرتا ہے سمجھ لو وہ ہے علاقہ جناب زینب کا جہاں پہ حضرت ایوب لڑ کھڑاتے ہیں جہاں پہ حضرت ایوب لڑ کھڑاتے ہیں وہاں بھی سبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا مولا سلامت رکھیں آپ حضرت پہ آباد رہیں شاد رہیں مولا سلامت رکھیں جہاں پہ حضرت ایوب لڑ کھڑاتے ہیں وہاں بھی سبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا بس میرے ساتھ مان جائیے تھوڑی دیر کے لیے جہاں پہ حضرت ایوب لڑ کھڑاتے ہیں وہاں بھی سبر نہ ٹوٹا جناب زینب کا یزیز سوچ رہا تھا کہ مرگئے شبیر پڑھے گا کون قصیدہ جناب زینب کا ارے امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا امامتوں کو ضرورت ہے بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا جہاں پہ ظلم کے نقارے راج کرتے تھے تاریخ آپ حضرات کے ادھانِ عالیہ میں موجود ہے جہاں پہ ظلم کے نقارِ راج کرتے تھے وہاں پہ آج ہے روزہ جنابِ زینب کا مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو جہاں پہ ظلم کے نقارِ راج کرتے تھے جہاں پہ ظلم کے نقارِ راج کرتے تھے وہاں پہ آج ہے روزہ جنابِ زینب کا امامتوں کو ضرورت ہے بنتِ حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جنابِ زینب کا اب جس شیر کے لئے میں آپ حضرات کو اتنے اشار سنائے وہ شیر سمات کی جائے گا کیونکہ مجھ سے میرے بزرگوں نے میرا ساتھ ازا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ خیال ابھی تک کے نظم نہیں کیا گیا یہ خیال مولا کی طرف سے آپ کو ایک عطا ہوا ہے بلکل ایک دم نیا خیال ہے سمات کی جائے کیونکہ دریہ کو آج تک جو اشتعمال کیا گیا حسینی عدم میں چاہے وہ مرسیہ سلام قصیدہ منقبت نوہا دریہ کو ابھی تک مولا حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے نظم کیا گیا شیر سمات کی جائے گا اگر بات واضح ہو جائے تو میرے والدین کے حق میں دعوی ضرور کر دیجئے گا نجف یہ بھی کرشمہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا علی سے ملتا ہے لہجہ جناب زینب کا امامتوں کو ضرور اتھ بنت حیدر کی بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا بتا رہا ہے بھتیجہ جناب زینب کا ارے وہاں پہ اونو محمد نے پہلے قبضہ کیا وہاں پہ اونو محمد نے پہلے قبضہ کیا ہے اس لحاظ سے دریاء جناب زینب کا وہاں پہ اونو محمد نے پہلے قبضہ کیا 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 اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو وہاں پہ اون و محمد نے پہلے قبضہ کیا ہے اس لحاظ سے دریا جناب زینب کا کہ ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو شیر بہت آئیستہ سے پڑھتا ہوں سنیے گا شباب بھائی گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو شاعری سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں سنیے گا کہ گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو شرر بھائی شیر سنیے گا پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو ارے اصغر کے ماں سیوہ کوئی پیدا نہیں ہوا کم سن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو اصغر کے ماں سیوہ کوئی پیدا نہیں ہوا اصغر کے ماں سیوہ کوئی پیدا نہیں ہوا اصغر کے ماں سیوہ کوئی پیدا نہیں ہوا کم سن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو اصغر کے ماں سیوہ کوئی پیدا نہیں ہوا کم سن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیش نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو اسغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا کمسن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو کمسن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو کمسن ہو اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا کم سنہوں اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو کم سنہوں اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو کم سنہوں اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو شیر سمات کیجئے گا کم سنہوں اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو ارہ ممکن نہیں ہے فرشِ عزا جیسا کوئی فرش جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو ممکن نہیں ہے فرشِ عزا جیسا کوئی فرش جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو ممکن نہیں ہے فرشِ عزا جیسا کوئی فرش جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو آخر ہیں بس ایک مطلع اور دو تین شیر سناتا ہوں آپ حضرات کو پھر انشاءاللہ سلوات پڑھیں گر مرتبہ حضرات مقتہ ہے بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو سلوات پڑھیں گر مرتبہ حضرات ہمارے بھائی جناب شہر صاحب کی فرمائش ہے سمات کیجئے گا یہ بھی خطہ بند رکھیں گے شاید کسی لائق ہو اگر انسان کو پانی نہ ملے تو کم سے کم تین دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر انسان کو اکسیجن ہوا نہ ملے تو سیکنڈ کمی سوال نہیں ہوتا اور امام کے اختیار میں سب کچھ ہوا کرتا ہے سمات کیجئے گا میں نے سب جگہ پڑھا یہ خطہ بند بہت لوگوں نے صلاحہ سمات کیجئے گا کہ انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا تڑپ نے دیتے جو ہسے سوا تو کیا ہوتا انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا تڑپ نے دیتے جو ہسے سوا تو کیا ہوتا ارے کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے ہسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا مطلعہ سماعت کیجئے گا منقبت کا مطلعہ سماعت کیجئے گا کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے نہ جانے کہاں یہاں پدرات دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے فاطمہ زہرہ کی عظمت پوچھ لو قرآن سے آیت بیچین ہے مدھہ سنانے کے لیے دیکھیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو شیر اچھا ہوتا وہ اپنا آپ میں اچھا ہوا کرتا وہی شیر اچھا نہیں ہوتا جسے چیند کر پڑھا جائے سمات کر لیجئے کہ دل اگر مچھلے ستارے توڑ لانے کے لیے دل اگر مچھلے ستارے توڑ لانے کے لیے سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے فاطمہ زہرہ کی عظمت پوچھ لو قرآن سے آیت بیچین ہے مدھہ سنانے کے لیے سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام کرتا ہوں کہ سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے فاطمہ زہرہ کی عظمت پوچھ لو قرآن سے آیتِ بیچین ہیں مدھت سنانے کے لیے شیر سمات کیجئے گا آیتِ بیچین ہیں مدھت سنانے کے لیے تضمین دیکھے گا یہ مصرہ تھا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے تضمین سمات کیجئے گا کہ دل اگر مچھلے ستارے توڑ لانے کے لیے سیدہ کے در پچھلے سر جھکانے کے لیے فاطمہ زہرہ کی عظمت پوچھ لو قرآن سے آیتِ بیچین ہیں مدھت سنانے کے لیے سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے ارے ذکرِ اصغر جب ہوا تو ہس کے بولی کربلا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے ذکرِ اصغر جب ہوا تو ہس کے بولی کربلا ذکرِ اصغر جب ہوا تو ہس کے بولی کربلا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے شیر سمات کیجئے گا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے سورہ کوسر کا شن سورہ کوسر کی تفسیر آپ حضرات کا ذہنہ آلیہ میں موجود ہے شیر سمات کیجئے گا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے آیتِ بیچین ہم مدھہ سنانے کے لیے آیتِ بیچین ہے مدھت سنانے کے لیے ارے فاطمہ کا ایک بیٹا پردہِ غیبت میں ہے آپ روحِ سورہِ کوسر بچانے کے لیے فاطمہ کا ایک بیٹا پردہِ غیبت میں ہے آپ روحِ سورہِ کوسر بچانے کے لیے سورہِ کوسر کا شانِ نزول سمات کیجئے گا کہ فاطمہ کا ایک بیٹا پردہِ غیبت میں ہے آپ روحِ سورہِ کوسر بچانے کے لیے صاحبِ کوسر کی محفل ہے مرادِ مانگ لو صاحبِ کوسر کی محفل ہے مرادِ مانگ لو سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے مولا سلامت رکھا بردہ کو صاحبِ کوسر کی محفل ہے مرادِ مانگ لو سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف اے سیدہ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف اے سیدہ مدھہ کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے شکریہ باقی شکریہ باقی